اسلام علیکم ویورز ویوورز ویلکم ٹو مائی چانل روشنی کرییشنز اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیوں والی فراگ کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے تین میٹر شرٹ کا کپڑا لیا ہے آپ تین میٹر میں چھے کلیاں آگے اور چھے کلیاں پیچھے آسانی سے بنا سکتی ہیں کپڑے کو میں نے ڈبل کر کے اس طرح سے رکھ لیا ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو میں نے علیدہ علیدہ کیا ہے اب میں نشان لگا لوں گی اس کی اوپر دیکھیں اس کی چوڑائی ڈبل کر کے 17 انچ آ رہی ہے اور اس کی لمبائی میں نے ٹوٹل 40 انچ رکھی ہے لمبائی چوڑائی دیکھنے کے بعد اب میں نشان لگا رہی ہوں ایک طرف دیکھیں میں نے 2 انچ پہ نشان لگایا ہے یہ جب کھلے گا تو یہ 4 انچ ہو جائے گا اور نیچے والی سائٹ سے میں نے 4 انچ پہ نشان لگایا ہے یہ جب کھلے گا تو 8 انچ کی کلی بنے گی اب ان دونوں نشانوں کو میں آپس میں ملا رہی ہوں یہ کلیہ اس طرف سے نکالنے کے بعد اب دوسری طرف جب میں کلی بناؤں گی وہ الٹی بناؤں گی اس طرف دیکھیں اب میں نشان لگا رہی ہوں 4 انچ کا ادھر میں نشان لگاؤں گی اور نیچے کی طرف میں 8 انچ کا نشان لگاؤں گی اس طرح سے ایک طرف سے ایک کلی نکالنی آئے پھر اس کے الٹی طرف سے دوسری کلی نکالنی ہے اب یہ میں نے نشان لگا لیا 8 انچ کا اوپر کی طرف میں نے 4 انچ کا نشان لگایا ہے ان دونوں نشانوں کا اپس میں ملا لیا ہے اس طرح سے اس طرح سے اب جو اگلی کڑی نکالوں گی وہ اس سے الٹی ہوگی یہ دیکھیں اب اس طرف میں نے آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے اور ادھر یہ چھ انچ کا جو کپڑا رہ گیا ہے ادھر سے کندے کی کٹنگ ہو جائے گی یعنی سارے نشان لگانے کے بعد اب میں ان کی کٹنگ کر لوں گی موسیقی اپس میں جڑیں گی ان کو جڑنے کے بعد میں اوپر سے اس کی کندے کی کٹنگ اور گلے کی کٹنگ میں بعد میں کروں گی یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ آسان طریقے سے کلیوں کی کٹنگ کرنا بتائی ہے آپ تین میٹر کپڑے میں اس طرح سے چھ کلیاں آگئے اور چھ کلیاں پیچھے آسانی سے بنا سکتی ہیں آپ کلیوں کو جڑنے کے لیے سینٹر میں کوئی سینٹر لائز کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس طرح سے کوئی کپڑا بھی لگا سکتی ہیں اور سمپل بھی ان کو جڑ سکتی ہیں ہاں میں کلیوں جڑنے کے بعد اوپر سے اس کی کٹنگ کروں گی اور پھر اس کو سلائی کر لوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ